آسلام علیکم دوستو چینل جب آپ کا منٹائز ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی سیٹنگز ہوتی ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں اور اگر آپ وہ سیٹنگز نہیں کرتے ایک تو آپ کا چینل دیڈ ہو سکتا ہے دوسرا آپ کا چینل دی منٹائز ہو سکتا ہے اور کچھ کیسز میں آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ ترمینیٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ سارے پوائنٹس میں آج آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ منٹائز ہو جانے کے بعد کون کون سی سیٹنگز ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے چینل پر اپلائی کرنی ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چینل ہے یہ منٹائز ہے لیکن یہاں پہ ریوینیو کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں کانٹینٹ کے اندر آئیں تو یہاں پہ بھی منٹائزیشن کا کوئی آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم سارے سیٹنگز کو لے کے چلتے ہیں اس کو منٹائز بھی کرتے ہیں اس کے ڈالرز بھی آن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری سیٹنگز بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجئے گا فرس ٹیمی چینل پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی ایمپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم تو ٹائم پہنچتے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ایڈز آن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بھی جب یہ ای میل آ جاتی ہے بیلکم ٹو یوٹیو پارٹنر پروگرام یہ اس طرح کا نوٹفیکیشن آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ جائیں گے ارن سیکشن کے اندر ٹھیک ہے جہاں پہ دو ٹائپ کی مونٹیزیشن ہمارے پاکستان میں علاؤ ہیں ایک آپ کو بڑی لمبی ویڈیوز کے اوپر ایڈز وہاں سے ارننگ دوسرا شارٹ فیڈ ایڈز ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے آن کرنے ہیں کیسے watch page add get started کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پہ نیچے آئیں گے turn on کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ایک agreement آئے گا i accept پہ کلک کریں گے اور accept and next پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں review your add defaults ٹھیک ہے تو دو ٹائپ کی ایڈ فیلحال یوٹیوب آفر کر رہے اور اس کے بعد ہم next پہ کلک کریں گے اور آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے جی کہ آپ اپنی تمام ویڈیوز کو ایک ساتھ monetize کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کسی کو ایک ایک کو تو میں چاہ رہا ہوں جی کہ میری جتنی ویڈیوز ہیں وہ ایک کٹھی monetize ہو جائیں ساری ٹھیک ہے تو یہاں پہ monetize all کے اوپر کلک کر دوں گا تو اب یہاں پہ کیا ہوگا تھوڑا سا بیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے جو earning ہے مطلب کہ جو ads ہیں وہ on ہو چکے ہیں ہر ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے ابھی ہم دوسرا پہلے short feed کر لیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے اس کے لیے turn on short feed کے اوپر آئیں گے short feed ads turn on پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد نیچے آئیں گے i accept accept اور پھر اس کے بعد یہ بھی done ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم جب overview کے اندر آتے ہیں تو پہلے یہاں پہ get started تھا اب یہاں پہ get started نہیں ہے اب ہم ذرا اپنے dashboard کے اوپر آتے ہیں تو پہلے یہاں پہ revenue کا section نہیں تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس estimated revenue کا section بھی آ چکا ہے content کے اندر جاتے ہیں تو ہماری جتنی ویڈیوز ہیں ان کے سامنے یہ monetization بھی on ہو چکی ہے ٹھیک ہے پہلی setting تو آپ لوگوں نے یہ کر لینی ہے دوسری setting آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ step 2 کا جو error ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے ایک کام کیا کر رہا ہے کہ جب بھی آپ monetization apply کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب وہ آپ سے address مانگتا ہے تو address آپ نے کسی بڑے city کا دے دینا ہے ٹھیک ہے like اسلام آباد لاہور کراچی ملتان وغیرہ کا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا step 2 والا جو error ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یا step 2 والا error آتا ہی نہیں ہے directly آپ لوگوں کا channel monetize ہو جاتا ہے لیکن اب یہاں پہ ا channel monetize ہو گیا اب problem یہ ہے کہ ہم نے اپنا original address دینا ہے وہ بھی ایسا address دینا ہے جہاں پہ ہماری dark آتی ہو post آتی ہو parcel آتے ہو ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ ہمیں اس address کے اوپر youtube کی طرف سے یا google adsense کی طرف سے ایک letter وصول ہوتا ہے اس letter کے اندر address pin verification ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک pin ہوتا ہے وہ ہم enter کرتے ہیں تو ہماری address verification ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کام کے لیے کیا کریں گے اور یہاں پہ میں adsense account open کرتا ہوں جی تو واپس adsense میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے simply کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ payment section کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد payment info پہ جانا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری آپ کی payment کی information دکھا دی جائے گی لیکن ابھی آپ لوگوں کو payment method add کرنے کی option نہیں ملے گی ٹھیک ہے وہ کم ملے گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ payment method ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے بعد میں add کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بہت important چیز اگر آپ لوگوں نے اپنا channel کسی اور کو دیا تھا monetization apply کرنے کے لی ہے تو ایک چیز کا آپ لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کا چینل یا پیمٹ ادھر ادھر نہ ہو وہ کیا ہے یہاں پہ یہ سیٹنگ کے اندر آپ لوگوں کو آپ کی ایک پبلیشر آئی ڈی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ جو اپنی پبلیشر آئی ڈی ہے نا یہاں پہ آکے دیکھ لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے ارن سیکشن میں آکے یہاں پہ میچ کر لینی ہے ٹھیک ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہے نا کبھی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی سکیمر کے ہتھے چڑھ گئے آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے دیا تو وہ یہاں پہ اپنا ایڈسنس لگا لیتا ہے ارننگ آپ کی بان رہی ہوتی ہے پیسے اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ آپ لوگوں نے دھیان کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے واپس آنا ہے یہاں پہ اسی پیچ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ سمپلی یہ کر سکتے ہیں ایڈریس کے اندر کوئی چینج نہیں دیکھیں میں نے اس کا ایڈسنس اپلائی کرتے ہوئے جان بھوج کے اسلام آباد کا ڈالا تھا تاکہ جدی سے ایڈسنس اپروول آجائے ٹھیک ہے تو ایڈسنس اپروول آگئی تو اب یہاں پہ آپ لوگ اس کو ایڈیٹ کر کے اصل اپنا ایسا پتا لکھنا ہے سکول کا لکھ لیں کسی جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں کسی شاپ کا لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں کسی گھر جو ایڈریس جس کے اوپر پوسٹ آتی ہو وہ ایڈریس آپ لوگوں نے یہاں پہ دے دینا اور اس کو آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے تیسری چیز اب یہ بہت ایپورٹنٹ چیز ہے بہت سارے چینل میرے پاس آتے ہیں مونٹائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد وہ دی مونٹائز ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب کا جو نیو پولیسی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے تین مہینے تک نہ کوئی کمیونٹی ٹیپ میں پوسٹ لگائی ہے نہ آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ کو پہلی وارننگ آئے گی ٹھیک ہے اس وارننگ کے بعد اگر آپ پھر نہیں لگاتے تو چھے مہینے بعد آپ لوگوں کا چینل جو وہ ڈی مونٹائز کر دیا جائے گا آپ لوگوں کے سبسکرائبر کی ریکارمنٹ جو سبسکرائبر سے وہ ختم آپ کا واش ٹیم ختم آپ کو دوبارہ نئے سیرے سے سبسکرائبر اور واش ٹیم دینا پڑے گا ٹھیک ہے سبسکرائبر نہیں سوری صرف واش ٹیم ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے تیسرا کام یہ کرنے کہ ایکٹیو رہنا ہے چوتھا کام اور بہت ہی امپورٹنٹ کام وہ یہ کرنے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے کسٹومایزیشن کے اندر ٹھیک ہے کسٹومایزیشن کے اندر آنے اور اس کے بعد یہاں پہ بیسک انفو میں آنے یہاں پہ آپ اپنا ہینڈل بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کا یہ ہینڈل ہے تو ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اوکے اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ ہے کونٹیکٹ انفو اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک ایمیل دینا ہے ایمیل کون سا دینا ہے کبھی بھی وہ ایمیل ایڈریس نہیں دینا جو آپ کے چینل کے لاغن والا ایمیل ایڈریس ہو یا اگر آپ کا ایڈسنس کسی اور ایمیل پہ بنا ہوئے تو ایڈسنس والا ایمیل ایڈریس بھی نہیں دینا کبھی بھی نہیں دینا یہ بات میں جتنے بار کہوں کم ہے ٹھیک ہے چینل والا ایمیل کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہاں پہ ایک الہدہ سے آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس بنانے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس دینا ہے لازمی سے ٹھیک ہے اس کا فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی برینڈز ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ آپ کے کونٹنٹ سے ریلیٹے جن کے پاس کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی پرموشن کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے آکے آپ لوگوں کی انفرمیشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بزنس ورڈس اپ ہے تو ڈائریکٹلی پہلی لائن کے اندر ڈسکرپشن کی پہلی لائن کے اندر آپ لوگوں نے اپنا وہ ورڈس اپ نمبر انٹر کر دینا ہے اس کا کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو ڈسکرپشن جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ ڈسکرپشن شوہ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ ورڈس اپ نمبر بھی آ سکتا ہے اس کے بعد فائنل اور موسٹ اپورٹڈ بات جو آپ لوگوں کا چینل جو ہے ہمیشہ کے لیے فارق کروا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تازہ تازہ آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے نا آپ لوگوں نے اندر بڑی کریوسٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ایڈ دیکھنے کی جس موبائل سے جس لیپٹاپ سے جس انٹرنیٹ کنیکشن سے آپ لوگ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں کبھی بھی نہ اس موبائل سے نہ اس انٹرنیٹ کنیکشن سے اور نہ ہی اس کمپیوٹر سے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو واتش نہیں کرنی ٹھیک ہے پھار ایزمپل آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے گھر میں میں بھی ہوں میری بہن بھائی ہیں تو میں ان کے موبائل سے جا کے اپنی ویڈیو دیکھ سکتا ہوں اگر انٹرنیٹ کنیکشن سیم ہے گھر میں وائی فائی لگانے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی ایک ایک دن کے اندر انویلیڈ کلک ایکٹیویٹی آ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کا ایڈسنس کلوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ حرکت بلکل بھی نہیں کرنی اس کے بعد اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے ایک بات کہ مونٹائز ہونے سے پہلے پہلے آپ اگر لوگوں کو لنک بھیجتے تھے اپنی ویڈیوز کے ورڈس ایپ پہ انسٹا پہ نو پرابلم لیکن مونٹائز ہونے کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی یہ ہیں جی کچھ ایسے ٹپس اور پریکوشنز جیسے آپ لوگوں کا چینل سیف بھی رہتا ہے اور چینل گرو بھی کرتا رہتا ہے تو ہوپسو یہ ساری سیٹنگز آپ کو سمجھا ہی ہوں گی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات